لحس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب نے ان سے عبداللہ بن قعب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے میں غزوے تبوک کے سوا اور سب میں حاضر رہا البتہ غزوے بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا لیکن جو لوگ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے ان میں سے کسی پر اللہ نے آتاب نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوریش کے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے مگر اللہ نے ناگہانی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھیڑا دیا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو اکاون اسرائیل بن یونس نے بیان کیا ان سے مخارق بن عبداللہ بجلی نے ان سے تارق بن شہاب نے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے اے کیسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرقین پر بددعا کر رہے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو بلکہ ہم آپ کے دعائیں بائیں آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو باون محمد بن عبداللہ بن ہوشب نے بیان کیا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا اے اللہ میں تیرے احد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اگر تُو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور ارز کیا بس کیجئے یا رسول اللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی جلدی ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیچ پھیر کر بھاگ نکلیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ترے پن ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عبدالکریم نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن حارس کے مولا مقسم سے سنا وہ حضرت ابن عباس حضی اللہ وہ انہوں سے بیان کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے جہاد میں شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چون شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے اور ان سے حضرت برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچپن دوسری سند امام بخاری فرماتے ہیں اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا ہم سے وحب بن جریر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابو عساق نے اور ان سے برانے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا اور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے کچھ زیادہ تھی اور انسار دو سو چالیس سے کچھ زیادہ تھے کل مسلمان تین سو دس اور تین سو انیس کے درمیان تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھپن زہیر بن معاویہ نے بیان کیا ہم سے ابو عساق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت برار رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کی ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا تقریباً تین سو دس حضرت برار رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں خدا کی قسم حضرت تعلوت علیہ السلام کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جو مومن تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستاون عبداللہ بن رجا نے بیان کیا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے انہوں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب تعلود کی جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے یعنی تین سو دس پر اور کئی آدمی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو اٹھاون جہجہ بن سعید خطان نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے ابو عساق نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا انہیں صفیان نے خبر دی انہیں ابو عساق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں اصحاب بدر کی تعداد بھی کچھ اوپر تین سو دس تھی جتنی ان اصحاب تعلود کی تعداد تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی اور اسے پار کرنے والے صرف ایماندار ہی تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو انسٹھ عمرو بن خالد حرانی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو عساق سوئی نے بیان کیا ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قعبے کی طرف مو کر کے کفار قریش کے چند لوگوں شیبہ بن ربیعہ عطبہ بن ربیعہ ولید بن عطبہ اور ابو جہل بن حشام کے حق میں بددعا کی تھی میں اس کے لئے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا اس دن بڑی گرمی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ساٹھ ابو عسامہ نے بیان کیا ہم سے اسماعیل بن عبی خالد نے بیان کیا ہم کو قیس بن عبو حازم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ بدر کے لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی اس نے ان سے کہا اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اک سٹھ زہر نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان تائیمی نے بیان کیا ان سے انہصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا ہم سے زہر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے سلیمان تائیمی نے اور ان سے حضرت انہص بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا حضرت ابن محسود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ افرا کے بیٹوں معاذ اور مععوذ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کا جسم تھنڈا پڑا ہے انہوں نے دریافت کیا کیا تو ہی ابو جہل ہے حضرت انہص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابن محسود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑی ابو جہل نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے یا اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے احمد بن یونس نے اپنی روایت میں انتہ ابا جہل کے الفاظ بیان کی ہیں یعنی انہوں نے یہ پوچھا کیا تو ہی ابو جہل ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1962 ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے سلیمان تیمی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ آفرا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جسم تھنڈا پڑا ہے انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا تو ہی ابو جہل ہے اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے یا اس نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1963 علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے یوسف بن ماجشون سے یہ حدیث لکھی انہوں نے صالح بن ابراہیم سے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے صالح کے دادا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بدر کے بارے میں عفرا کے دونوں بیٹوں کی حدیث مرال دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1964 محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیان کیا ہم سے معتمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو مجلز نے ان سے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا چکانے کے لیے دو زانوں ہو کر بیٹھے گا قیس بن عباد نے بیان کیا کہ انہیں حضرات حمزہ علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سورہ حج کی آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں رلائی کی بیان کیا کہ یہ وہی ہیں جب بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے تنہا تنہا نکلے تھے مسلمانوں کے طرف سے حمزہ علی اور عبیدہ یا ابو عبید بن حارس اور کافروں کے طرف سے شیبہ بن ربیعہ اطبہ اور ولید بن اطبہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو پینسٹھ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابو حاشم نے ان سے ابو مجلز نے ان سے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سورہ حج کی آیت کریمہ ہزانِ خسمانِ اختصمیوں فی ربیہم یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں مقابلہ کیا قریش کے چھے شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی تین مسلمانوں کی طرف کے یعنی علی حمزہ اور عبیداللہ بن حارس رضی اللہ عنہم اور تین کفار کی طرف کے یعنی شیبہ بن ربیعہ اطبہ بن ربیعہ اور ولید بن اطبہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھے سٹھ اسحاق بن ابراہیم صفاف نے بیان کیا ہم سے یوسف بن یعقوب نے بیان کیا ان کا بنی زبیعہ کے یہاں آنا جانا تھا اور وہ بنی صدوش کے غلام تھے کہا ہم سے سلمان تائمی نے بیان کیا ان سے ابو مجلز نے اور ان سے قائز بن عباد نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی حازانِ خسمان اختصمو فی ربیہم صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو سو سٹھ وقی نے خبر دی انہیں صفیان نے انہیں ابو حاشم نے انہیں ابو مجلز نے انہیں قائز بن عباد نے اور انہوں نے حضرت ابو ذرا دی اللہ عنہوں سے سنا وہ قسمیاں بیان کرتے تھے کہ یہ آیت جو اوپر گزری انہیں چھے آدمیوں کے بارے میں بدر کی لڑائی کے موقع پر نازل ہوئی تھی پہلی حدیث کی طرح راوی نے اسے میں بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ارسٹھ حشیم نے بیان کیا ہم کو ابو حاشم نے خبر دی انہیں ابو مجلز نے انہیں قائز نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذرا دی اللہ عنہوں سے سنا وہ قسمیاں کہتے تھے کہ یہ آیت حازانِ خسمان اختصمو فی ربیہم ان کے بارے میں اتری جو بدر کے لڑائی میں مقابلے کے لئے نکلے تھے جانی حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہوں مسلمانوں کی طرف سے اور عطبہ، شیبہ، ربیہ کے بیٹے اور ولید بن عطبہ کافروں کی طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو انہتر اسحاق بن منصور صلولی نے بیان کیا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے باپ یوسف بن اسحاق نے اور ان سے ان کے دادا ابو اسحاق سبئی نے کہ ایک شخص نے حضرت بڑا رضی اللہ عنہوں سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہوں بدر کی جنگ میں شریک تھے انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غالب رہے تھے تلے اوپر وہ دو ذرہیں پہنے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستر عبدالعزیز بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یوسف بن ماجشون نے بیان کیا ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے ان سے ان کے والد ابراہیم نے ان کے دادا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف سے ہجرت کے بعد میرا اہد نامہ ہو گیا تھا پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے علی کے قتل کا ذکر کیا بلال نے جب اسے دیکھ لیا تو کہا کہ اگر آج امیہ بچ نکلا تو میں آخرت میں عذاب سے بچ نہیں سکوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکھتر عبدالرحمن بن عثمان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں ابو عثاق نے انہیں اسود نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ میں سورہ ون نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب سجدے میں گر گئے سوا ایک گوڑھے کے کہ اس نے ہتھیلی میں مٹی لے کر اپنی پہشانی پر اسے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ پھر میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو بہتر حشام بن یوسف نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے حشام نے ان سے عروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہوں کے جسم پر تلوار کے تین گہرے زخموں کے نشانات تھے ایک ان کے مونٹے پر تھا اور اتنا گہرا تھا کہ میں بچپن میں اپنی انگلیاں ان میں داخل کر دیا کرتا تھا عروہ نے بیان کیا کہ ان میں سے دو زخم ان کو بدر کی لڑائی میں آئے تھے اور ایک جنگ یرموک میں عروہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں کو عجاج ظالم کے ہاتھوں سے شہید کر دیا گیا تو مجھ سے عبدالملک بن مروان نے کہا اے عروہ کیا زبیر رضی اللہ عنہوں کے تلوار تم پہچانتے ہو میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں اس نے پوچھا اس کی کوئی نشانی بتاؤ میں نے کہا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی دھار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا جو ابھی تک اس میں باقی ہے عبدالملک نے کہا کہ تم نے سچ کہا پھر اس نے نابغہ شاعر کا یہ مصرہ پڑھا فوجوں کے ساکھ لڑتے لڑتے ان کی تلواروں کی دھاریں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں پھر عبدالملک نے وہ تلوار عروہ کو واپس کر دی حشام نے بیان کیا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ اس تلوار کی قیمت تین ہزار درہم تھی وہ تلوار ہمارے ایک عزیز عثمان بن عروہ نے قیمت دے کر لے لی تھی میری بڑی عارضو تھی کہ کاش وہ تلوار میرے حصے میں آتی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو تہتر فروہ بن عبل مغرا نے بیان کیا ان سے علی بن مسہر نے ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد عروہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا حشام نے کہا کہ میرے والد عروہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا شاید وہی تلوار زبیر رضی اللہ عنہ کی ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو چوہتر عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا انہیں حشام بن عروہ نے خبر دی انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے جرموک کی جنگ میں کہا آپ حملہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان پر زور کا حملہ کر دیا تو پھر تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے سب بولے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے چنانچہ زبیر رضی اللہ عنہ نے دشمن رومی فوج پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیٹتے ہوئے آگے نکل گئے اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہا پھر مسلمان فوج کی طرف آنے لگے تو رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور منڈھے پر دو کاری زخم لگائے جو زخم بدر کی لڑائی کے موقع پر ان کو لگا تھا وہ ان دونوں زخموں کے درمیان میں پڑ گیا تھا عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا عروہ نے بیان کیا کہ یرموگ کی لائی کے موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے اس وقت ان کی عمر کل دس سال کی تھی اس لیے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک صاحب کی حفاظت میں دے دیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو پچھتر عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا کہا ہم سے سعید بن عبی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے چوبیس مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کوئے میں پھینک دئیے گئے عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں تین دن تک قیام فرماتے جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوہ باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے صحابہ نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں آخر آپ اس کونے کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آواز دینے لگے کیا اے فلان ابن فلان اے فلان بن فلان کیا آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا ابو تلہر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہو قطادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں ان کی طبیخ، ذلت، نامرادی اور حضرت و ندامت کے لیے شہی بخاری حدیث سمرتین، حزار نو سو چھے اکتر صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے آتانے اور ان سے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت اللذین بدلو نعمت اللہ کفرہ سورہ ابراہیم آیت نمبر اٹھائیس کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کے قسم یہ کفار قریش تھے عمرو نے کہا کس سے مراد قریش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت تھے کفار قریش نے اپنی قوم کو جنگ بدر کے دن دار البعوار یعنی دوزخ میں جھوک دیا صحیح بخاری حدیث سمرت تین ہزار نو سو ستتر ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے بھی عذاب ہوتا ہے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ عذاب میت پر اس کی بدعملیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے گھر والے ہیں کہ اب بھی اس کی جدائی میں روتے رہتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرت تین ہزار نو سو اٹھتر وزاک نے کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس کونے پر کھڑے ہو کر جس میں مشرقین کی لاشیں ڈال دی گئی تھی ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اسے سن رہے ہیں تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان سے میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حق تھا پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو اپنا ٹھکانہ اب جہنم میں بنا چکے ہیں صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار نو سو اناسی عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ہم سے معاویہ بن عمروں نے بیان کیا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حارسہ بن سراقہ انساری رضی اللہ عنہ جو ابھی نو عمر لڑکے تھے بدر کے دن شہید ہو گئے تھے پانی پینے کے لیے حواظ پر آئے تھے کہ ایک تیر نے شہید کر دیا پھر ان کی والدہ ربی بنت نصر انسر رضی اللہ عنہ کی پھپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارسہ کتنا پیارا تھا اگر وہ اب جنت میں ہے تو میں اس پر بھی صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گی اور اگر کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے کیا دیوانی ہو رہی ہو کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے بہت سی جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3982 عبداللہ بن عدریس نے خبر دی کہا کہ میں نے حسین بن عبدالرحمن سے سنا انہوں نے سعاد بن عبیدہ سے انہوں نے ابو عبدالرحمن سلمہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ابو مرسد رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا ہم سب شہ سوار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سیدھے چلے جاؤ جب روزہ خاخ پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرقین کی ایک عورت ملے گی وہ ایک خط لیے ہوئے ہے جسے حضرت حاطب بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مشرقین کے نام بھیجا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا پتا دیا تھا ہم نے وہیں اس عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا ہم نے اس سے کہا کہ خط لا وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں بھی کوئی خط نہیں ملا لیکن ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی خط نکال ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے جب اس نے ہمارا یہ سخت رویہ دیکھا تو ازار باندھنے کی جگہ کی طرف اپنا ہاتھ لے گئی وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نے خط نکال کر ہم کو دے دیا ہم اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے یعنی حاطب بن ابی بلتعا نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دغا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کے گردن مار دوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا حاطب رضی اللہ عنہ بولے اللہ کی قسم یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا تھا میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ قریش پر اس طرح میرا ایک احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ مکہ میں باقی رہ جانے والے میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں آپ کے اصحاب میں جتنے بھی حضرات مہاجرین ہیں ان سب کا قبیلہ وہاں موجود ہے اور اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و مال کی حفاظت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے مطالق اچھی بات ہی کہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کی ہے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن کو مار دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار نو سو ترہ سی عبد الرحمان بن غسیل نے بیان کیا ان سے حمزہ بن ابی عسید اور زبیر بن منذر بن ابی عسید نے اور ان سے حضرت ابو عسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ جب کفار تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور جب تک وہ دور رہیں اپنے تیروں کو بچائے رکھنا صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار نو سو چوراسی ابو احمد زبیری نے بیان کیا ہم سے عبد الرحمان بن غسیل نے ان سے حمزہ بن ابی عسید اور منذر بن ابی عسید نے اور ان سے حضرت ابو عسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ جب تمہارے قریب کفار آ جائیں یعنی حملہ و حجوم کریں اتنے کہ تمہارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو پھر ان پر تیر برسانے شروع کرنا اور جب تک وہ تم سے قریب نہ ہو اپنے تیروں کو محفوظ رکھنا صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار نو سو پچاسی زہر نے بیان کیا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی لڑائی میں تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن حبیر رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا اس لڑائی میں ہمارے ستر آدمی شہید ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں سے بدر کے لڑائی میں ایک سو چالیس مشرقین کو نقصان پہنچا تھا ستر ان میں سے قتل کر دیئے گئے اور ستر قیدی بنا کر لائے گئے اس پر ابو صفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کے مثال ڈول کسی ہے صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار نو سو چھے آسی ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ان کے دادا نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہوں نے میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا خیر و بھلائی وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اہد کی لڑائی کے بعد عطا فرمائی اور خلوص عمل کا ثواب وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار نو سو ستاسی ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان کے دادا سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بدر کی لڑائی کے موقع پر میں صف میں کھڑا ہوا تھا میں نے مڑ کر دیکھا تو میری داہنی اور بائیں طرف دو نوجوان کھڑے تھے ابھی میں ان کے مطالق کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک نے مجھ سے چپکے سے پوچھا تاکہ اس کا ساتھی سننے نہ پائے چچا مجھے ابو جہل کو دکھا دو میں نے کہا بھتیجے تم اسے دیکھ کر کیا کروگے اس نے کہا میں نے اللہ تعالی کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو یا اسے قتل کر کے رہوں گا یا پھر خود اپنی جانت دے دوں گا دوسرے نوجوان نے بھی اپنے ساتھی زیر چھپاتے ہوئے مجھ سے یہی بات پوچھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ان دونوں نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے اشارے سے انہیں ابو جہل کو دکھا دیا جسے دیکھتے ہی وہ دونوں باز کی طرح اس پر جھپتے اور فوراں ہی اسے مار گرایا یہ دونوں افراد کے بیٹے تھے سعی بخاری حدیث نمبر 3988 ابن شہاب نے خبر دی کہا کہ مجھے عمر بن عصیت بن جاریہ سقفی نے خبر دی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں شامل تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس جاسوس بھیجے اور ان کا امیر آسم بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کو بنایا جو آسم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہوتے ہیں جب یہ لوگ اسفان اور مکہ کے درمیان مقام حدہ پر پہنچے تو بنی حضیل کے ایک قبیلے کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی اس قبیلے کا نام بنی لحیان تھا اس کے سو تیر انداز ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے اور ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر ان صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک خجور کھائی تھی انہوں نے کہا کہ یہ یسرب مدینہ کی خجور کی گٹھلیاں ہیں اب پھر وہ ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے جب حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کے آنے کا معلوم کر لیا تو ایک محفوظ جگہ پناہ لی قبیلے والوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ نیچے اتراؤ اور ہماری پناہ خود قبول کر لو تو تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے کسی آدمی کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتر سکتا پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے حالات کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے آخر قبیلے والوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور حضرت آسم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا بعد میں ان کے وعدوں پر تین صحابہ اتر آئے یہ حضرات حضرت خبیب زید بن وسنہ اور ایک تیسرے صحابی تھے قبیلے والوں نے جب ان تینوں صحابیوں پر قابو پا لیا تو ان کی کمان سے تانت نکال کر اسی سے انہیں باندھ دیا تیسرے صحابی نے کہا یہ تمہاری پہلی دغابازی ہے میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتا میرے لیے تو انہیں کی زندگی نمونہ ہے آپ کا اشارہ ان صحابہ کی طرف تھا جو ابھی شہید کیے جا چکے تھے کفار نے انہیں گسیت نہ شروع کیا اور زبردستی کی لیکن وہ کسی طرح ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ کو ساتھ لے گئے اور مکہ میں لے جا کر انہیں بیچ دیا یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے حارس بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا انہوں ہی نے بدر کی لڑائی میں حارس بن عامر کو قتل کیا تھا کچھ دنوں تک تو وہ ان کے یہاں قید رہے آخر انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا انہی دنوں حارس کی کسی لڑکی سے انہوں نے موے زیر ناف صاف کرنے کے لیے اس طرح مانگا اس نے دے دیا اس وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس کھیلتا ہوا اس عورت کی بے خبری میں چلا گیا پھر جب وہ ان کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ ان کی ران پر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ دیکھتے ہی وہ اس طرح گھبرا گئی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کی گھبراہت کو دیکھ لیا اور بولے کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا یقین رکھو کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ان خاتون نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی قائدی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا اللہ کی قسم میں نے ایک دن انگور کے خوشے سے انگور کھاتے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا حالانکہ وہ لوہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں اس وقت کوئی پھل بھی نہیں تھا وہ بیان کرتی تھی کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روزی تھی جو اس نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجی تھی پھر بنو حارسہ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے تو خبیب رضی اللہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اللہ کے قسم اگر تمہیں یہ خیال نہ ہونے لگتا کہ میں پریشانی کی وجہ سے دیر تک نماز پڑھ رہا ہوں تو اور زیادہ دیر تک پڑھتا پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ ہلاک کر پروانہ ہی کہ اللہ کی راہ میں مجھے کس پہلو پر پچھاڑا جائے گا اور یہ تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ہے اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ایک ایک چوڑ پر سواب عطا فرمائے گا اس کے بعد ابو سروع اقوہ بن حارس ان کی طرف بڑھا اور انہیں شہید کر دیا حضرت خبیب رضی اللہ انہوں نے اپنے عمل حسنہ سے ہر اس مسلمان کے لئے جسے قید کر کے قتل کیا جائے قتل سے پہلے دورہ کا نماز کی سنت قائم کی ہے ادھر جس دن اصحابہ رضی اللہ عنہم پر مصیبت آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی دن اس کی خبر دے دی تھی قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم بن صابت رضی اللہ عنہم شہید کر دیئے گئے ہیں تو ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے کیونکہ انہوں نے ہی بدر میں ان کے ایک سردار اقبا بن ابی معید کو قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کی لاش پر بادل کی طرح بھڑوں کی ایک فوج بھیج دی اور انہوں نے آپ کی لاش کو کفارِ خوریش کے ان آدمیوں سے بچا لیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ کار سکے اور قاب بن مالک رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ میرے سامنے لوگوں نے مرارہ بن ربی عمری رضی اللہ عنہم اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے کہ وہ صالح صحابیوں میں سے ہیں اور بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو نواسی قطیبہ نے بیان کیا ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے یحیہ نے ان سے نافے نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے جمعہ کے دن ذکر کیا کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہم جو بدری صحابی تھے بیمار ہیں دن چڑھ چکا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سوار ہو کر ان کے پاس تشریف لے گئے اتنے میں جمعہ کا وقت قریب ہو گیا اور وہ جمعہ کی نماز مجبوراً نہ پڑھ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو نوے لیس بن سعاد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن عرقم زہری کو لکھا کہ تم سبیعہ بن تحارس اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کے واقعے کے مطالق پوچھو کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا تھا سنانچہ انہوں نے میرے والد کو اس کے جواب میں لکھا کہ سبیعہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ سعاد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں ان کا تعلق بن عامر بن لوئی سے تھا اور وہ بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والوں میں تھے پھر حجت الودا کے موقع پر ان کی وفات ہو گئی تھی اور اس وقت وہ حمل سے تھی حضرت سعاد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے کچھ ہی دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا نفاس کے دن جب وہ گزار چکی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے اس وقت بنو عبد الدار کے ایک صحابی ابو سنابل بن بعالک رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے اور ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کیلئے یہ زینت کی ہے کیا نکاح کرنے کا خیال ہے لیکن اللہ کی قسم جب تک حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کی وفات پر چار مہینے اور دس دن نہ گزر جائیں تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتی صبیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو سنان نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے شام ہوتے ہی کپلے پہنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدد سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں اس روایت کی مطابعت ازبخ نے ابن وحب سے کی ہے ان سے یونس نے بیان کیا اور لیس نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بنو عامر بن لوئی کے غلام محمد بن عبد الرحمن بن صوبان نے خبر دی کہ محمد بن عیاس بن بکیر نے انہیں خبر دی اور ان کے والد عیاس بدر کی لڑائی میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو اکانوے جریر نے خبر دی انہیں یحییٰ بن سعید انساری نے انہیں معاذ بن رفعہ بن رافعہ زرقی نے اپنے والد رفعہ بن رافعہ سے جو بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبرائیل نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے پوچھا کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا آپ کی یہاں درجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کلمہ ارشاد فرمایا حضرت عبرائیل نے کہا کہ جو فرشتے بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کا بھی یہی درجہ ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو بانوے سلمان بیر حرب نے بیان کیا ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے یہجہ نے ان سے معاذ بن رفعہ بن رافعہ نے حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور ان کے والد حضرت رافعہ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے تو آپ اپنے بیٹے رفعہ سے کہا کرتے تھے کہ بیعت عقبہ کے برابر بدر کی شرکت سے مجھے زیادہ خوشی نہیں ہے بیان کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں پوچھا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو تیرانوے یزید بن حارون نے خبر دی کہا ہم کو یہجہ بن سعید انساری نے خبر دی اور انہوں نے معاذ بن رفعہ سے سنا کہ ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور یحجہ بن سعید انساری سے روایہ تھے کہ یزید بن حاد نے انہیں خبر دی کہ جس دن معاذ بن رفعہ نے ان سے یہ حدیث بیان کی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یزید نے بیان کیا کہ معاذ نے کہا تھا کہ پوچھنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو چورانوے عبدالوہب صقفی نے قبر دی کہا ہم سے خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں فرمایا تھا یہ ہیں حضرت جبرائیل اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو پچانوے محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ابو زید رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو چھانوے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعاد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یہجہ بن سعید انساری نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے ان سے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہوں نے کہ حضرت ابو سعید بن مالک قدری رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے تو ان کے گھر والے قربانی کا گوشت ان کے سامنے لائے انہوں نے کہا کہ میں اسے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس کا حکم نہ معلوم کرلوں چنانچہ وہ اپنی والدہ کی طرف سے اپنے ایک بھائی کے پاس معلوم کرنے کے لیے گئے وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں سے تھے یعنی حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ بعد نے وہ حکم منسوخ کر دیا گیا تھا جس میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میری مدبھیڑ عبیدہ بن زعید بن عاز سے ہو گئی اس کا سارا جسم لوہے میں غرق تھا اور صرف آنکھ دکھائی دے رہی تھی اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی کہنے لگا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں میں نے چھوٹے برچے سے اس پر حملہ کیا اور اس کی آنکھ ہی کو نشانہ بنایا چنانچہ اس زخم سے وہ مر گیا حشام نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی دشواری سے وہ برچہ اس کی آنکھ سے نکال سکا اس کے دونوں کے نعرے مڑ گئے تھے اور وہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کا وہ برچہ طلب فرمایا تو انہوں نے وہ پیش کر دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اسے واپس لے دیا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا تو انہوں نے انہیں بھی دے دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا انہوں نے انہیں بھی دے دیا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے اسے لے لیا پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب کیا تو انہوں نے انہیں بھی دے دیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ برچہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس سلا گیا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور اس کے پاس ہی وہ رہا جہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1998 شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابو عدریس آئیز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے بیعت کرو صحیح بخاری حدیث سمرتین 1999 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے انہیں ابن شہاب زہری نے خبر دی انہیں عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے نے سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنی بھتی جی ہند بنت ولید بن عطبہ سے شادی کرا دی تھی سالم رضی اللہ عنہ ایک انساری خاتون کے غلام تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسی کی طرف اسے منصوب کر کے پکارتے اور مو بولا بیٹا اس کی میراس کا بھی وارث ہوتا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارو تو سہلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں پھر تفصیل سے راوی نے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار